شریرام شریرام بھولے بھالے گرامینوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے سکھ دکھ بانتی کنٹو ونواز کی عبدی کو وہ ایک ستھان پر کیسے بتا ساتے تھے اس لئے ایک جن سیتا اور لکشمن کے ساتھ چترکوٹ سے مہارشی اتری کے آشرم کی اور چل پڑے لکشمن کچھ ہی دیر میں ہم مہارشی اتری کے آشرم میں پہنچ جائیں گے اور وہاں کچھ کھڑی وشرام کرنے کے پسچات ہم پنے اپنی آترہ آرام کریں گے پر سوامی کہیں ہم مہارشی کی سادھنا میں بادھا تو نہیں بنیں گے یہ ان کی سادھنا کا سمیہ نہیں ہے جان کی اس سمیہ وہ اپنے ششیوں کے ساتھ وچار ویمرش کرتے ہیں آپ کو ان کے سمبن میں اتنی چانکاری کیسے ہے بھائیہ پوشپ کی سگند اور ویکتی کی مہانتہ کبھی چھپی نہیں رہے سکتی لکشمن مہارشی اتری اور ان کی پتنی دیوی انسویہ کو کون نہیں جانتا دیو تاگن بھی دیوی انسویہ کا نام بڑی شردہ اور سممان کے ساتھ لیتے ہیں اچھا پر ان میں ایسا کیا ہے سوامی ان سے بڑی ستی سادھوی اس سنسار میں کوئی نہیں ہے جانتی ہو سیتے ایک بار سورگ لوگ میں بات چھڑی کہ سنسار میں سب سے بڑی ستی کون ہے تو برہما، وشنو اور مہیش تینوں سادھو کی ویش دھر کر دیوی انسویہ کی ستیتوی کی پریقشہ لینے ان کے آشرم پہنچے اچھا پھر کیا ہوا سوامی آشرم پہنچ کر دیوی کی کٹھیا کے سامنے تینوں دیو لگے پرپو کا نام لینے جائے ہو جائے ہو ہے ایشور دھانیا بھاگ ہمارے جو آپ سادھو لوگ ہمارے دوار پدھا رہے ہیں ہمیں اپنی سیوہ کا افسر دیں ہم کسی کے دوار پر یوں ہی نہیں رکھتے دے ہم برم گیانی ہیں ہماری سادھنا نرالی ہے اس لیے ہماری سیوہ سادھاراں منوشی نہیں کر سکتے ایسا نہ کہیں آپ سیوہ بھکتی ہی تو ہمارے جیون کا آدھار ہے یدی آپ وہی نہیں سوکار کریں گے تو ہمارے جیون کا کیا عرض رہ جائے گا ہم چاہتے ہیں دیوی کہ یہ افسر آپ کو عوشن لیے پر ہمیں دکھ ہے دیوی کہ آپ ہماری سیوہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہم مرواست دستری کا ہی آتیتھیں سوکار کرتے ہیں جدی تم اس کے لیے تیار ہو تو تمہاری کٹی میں آ سکتے ہیں اور تمہارے آتیتھیں بہن کر سکتے ہیں دیوی بولو کیا تمہیں یہ سوکار ہے یہ کیا کہہ دیا تری دیوون نے بھائیہ ایسا کہہ کر تو انہوں نے دیوی انوسویہ کو دھرم سنکٹ میں ڈال دیا پھر دیوی انوسویہ نے کیا کیا بھائیہ کیا کرتی ہیں تری دیوون کی یہ باتیں سن کر ایک پل تو دیوی انوسویہ کاپ ہی گئی آپ یہ کیا کہہ رہی ہے مہاتما ایک ویواہتہ کے لیے کیسے سمبھاو ہے اور پھر ابھی تو میرے پتی بھی اس سمیں کٹی میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے دیوی ہم چلتے ہیں تردیو دوار سے لوٹ گئے یہ تو بہت اشب ہوا سوامی پھر کیا ہوا بھائیہ دیوی انوسویہ نے اپنے دھرم کی رکشہ کیسے کی تینوں دیوون نے تو دیوی انوسویہ کو دھرم سنکٹ میں ہی ڈال دیا بھائیہ پریکشہ لینے کے لیے ہی تو تردیوائیت ہی سیتے کوئی بھی پتی بھرطاستری کیا ایسی پریکشہ دے سکتی ہے ستی انوسویہ نے اوشیہ ہی منہ کر دیا ہوگا منہ کرنے سے آتیت کے دھرم پورا نہیں ہوتا اور سویکار کرنے میں ستیتو بھنگ ہو جاتا ایسی کٹھن پرستیتی میں بھی ستی انوسویہ نے اپنی ستیتو کی رکشہ کی تھی سیتے سیتا ابھی تک نہیں سمجھ سکی تھی کہ دیوی انسویہ نے اپنے دھرم کی رکشہ کیسے کی ہوگی جبکہ انسویہ نے اپنے دھرم اور سادنہ سے یہ جان لیا تھا کہ وہ مہاتمہ کوئی اور نہیں برحمہ وشنو اور مہیش ارثات شاکشاتری دیو اور تب انہوں نے اس دھرم سنکٹ سے ابرنے کا انوکہ حل مکالا مہاتمہ تُم متھی تھی ستکار نہیں کر سکتی دیوی اسی لئے ہم رستان کرتے ہیں دیوی انسویہ نے اپنے تب کے بل سے برحمہ وشنو اور مہیش کو ننہیں دودھ موہیں بالک بناتیا تھا اور بالک کے سامنے تو ماتا نروستر ہو ہی سکتی ہے تینوں دیو انسویہ کی کٹی میں کلکاریاں بھرنے لگے تھے چپ ہو جاؤ میرے لال چپ ہو جاؤ میں ابھی تم تینوں کو دودھ پلاتی ہوں اب بتاؤ سب سے پہلے کون دودھ کیے گا ادھر اپنے پتیوں کے دیر تک نہ لوٹنے پر برحمہ وشنو اور پارواتی چنتت ہو گئے انت تہے وہ انہیں ڈھونڈنے نکلی اور ادھر رشیتری لوٹ بھی آئے یہ تین ششو کون ہے دیوی انسویہ سوامی آپ سنان بھیان کے لیے نکلے تھے تب برحمہ وشنو اور مہیش سادھو ویش میں میری پریقشا لینے آئے تھے ان کی شرط ایسی تھے کہ مجھے انہیں بالک بنانا پڑا آپ مہان ہے دیوی دیوی پارواتی مہارشی اتری کی آشرم میں کوئی بالک تو ہے نہیں پھر بچوں کی کلکاری کیسے سنائی دے رہی ہے ہاں دیوی سرسواتی چلیے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے اپنے سوامیوں کی کوئی سوچنا ملے میرا پرنام سویکار کرے دیویو آپ تینوں کا ایک ساتھ کیسے آنا ہوا؟ آپ کی کٹی میں وہ بالک کون ہے دیویان سویا یہ بالک کہاں ہے دیویو انہیں تو بالک بنانا پڑا ہے دھیان سے تو دیکھئے آپ انہیں اوش्य پہچان لیں گی ارے یہ تو ہمارے پتی ہے یہ آپ نے کیا کیا دیویان سویا؟ ان کی شرط ماننے کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑا دیویو یہ تینوں مجھے نرواستر دیکھنا چاہتے تھے تو مجھے ان کی ماتا بننا پڑا تینوں دیویاں اپنے پتیوں کو بالک کے روپ میں دیکھ کر آششر چکت اب وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں پھر انہوں نے کیا کیا سوامی؟ ستی انسویاں کو ان تینوں دیویوں کی دشا پر دیا آ گئی اور انہوں نے ان کے پتیوں کا مو روپ لٹا دیا تینوں دیو تو بہت لجت ہو گئے ہوں گے بھائیہ وہ ستی انسویاں کی پرکشہ لینے آئے تھے اور ان کی ہی پرکشہ ہو گئی ایسی ہی مہان تھی مہارشی اتری کے پتنی دیوی انسویاں آپ دھانیا ہے دیوی انسویاں دھانیا ہے آپ شریرام، سیتا اور لکشن مہارشی اتری کے آشنم تک پہنچ گئے مہارشی اتری نے ان کا بھویت سواغت کیا اور پھر جان کی ستی انسویاں کا آشیروا دینے ان کی کٹی میں گئے لے انسویاں چرن رج مان سہت موسکائے رشی پتنی تب پریم سے رشی پتنی تب پریم سے لین ہی سیاہن بیٹھائے جو حقا رشی پتنی موسیقی